رمتہ رام جپورِ پرانی اب تو سن لے رام کہانی سنکھوں لہر محر کی اوپ جائیں اور کہر نہیں جا کوئی اب گریب دا صاحب جی جو پرماتمہ ان کو ملے تھے سچ کھنڈ ست لوگ لے کر گئی تھے انہوں نے پرماتمہ سے پریچیت ہونے کے اوپران پرمیشور کی مہیمہ کو کلم توڑ ڈھنگ سے لکھا بولا کہ سنکھوں لہر محر کی اوپ جائیں اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اویناسی سکہ ساگر سوئی سنکھوں لہر محر کی اوپ جائیں جیسے کبھی کسی سمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آن ستان پر بیٹھے ہوں ہاتمہ کے اندر ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے سب ہی اپنے سے نظر آتے ہیں کسی کے پرتی دویس نہیں رہتا سترو نے کتنا ہی ہمیں ستا رکھا ہوتا کئی بار اس کے پرتی کوئی دویس ہی نہیں رہتا پرماتمہ کی ایسی محر ہوتی ہے وہ محر کی لہر تھی سب کے اوپر کرپا ورس رہی تھی اور اس کے جانے کے بعد پھر وہی ستی تھی ایڈیٹی کوشش کرنے سے بھی وہ لہر نہیں پھر دوبارہ آتی تو پرماتمہ کہتے ہیں وہ محر کی لہر آئی تھی اس کے بعد سب کہہر کی لہر ہوگی احسانت بنائے رکھتی ہے ہمارے کو تو کہتے ہیں وہاں ست لوک کے اندر ایسی سنکھوں لہر محر کی اوپر جائے کیوں کیوں وہ بورڈی دوسرے ٹائپ کی ہے ایسا سریر نہیں ہے ست لوک میں سریر ایڈیٹی جائے سکل صورت ایسی ہے مورت ایسی ہے لیکن وہ میٹریل یہ نہیں ہے وہ نور ایک تتو سے بنا ہے اس میں یہ رکت نہیں ہے ماس ہڈ چام نہیں ہے ایک نور سے بنا ہوا ہے اب یہ اجداتمی ایک مارک ہے یہ سمجھ مانا بہت کٹھین ہو جاتا ہے کہ نور سے کیسے بنتا ہے اب جیسے یہ سریر پانچ تتو سے بنا ہر کیسا روپ ہے اس کا پانچ تتو کون سے ہیں پرتوی آکاس اگنی جل وائیو یہ پانچ اس میں یہ پانچوں کہیں نظر نہیں آ رہے کہیں نہیں دکھائی دیتے ایسے ہی ایک نور سے وہاں ہمارے سریر بنتے ہیں ان میں نہ بھی پی آئی ہوتا نہ کبھی لو ہوتا نہ کینسر ہوتی نہ کسی پرکار کا کوئی سنسارک دندھت وہاں کوئی کام نہیں آپ کو اور یہاں پھرست نہیں آکے دیوتاؤں کو بھی ایک سیکنڈ کی سب کی گرستی سب کے ساتھ یہی کھانا پینا پیٹ بھرنا اور دندہ کرنا سارا جیون پرانی اس شریر کے پوشن میں ہی بتیت کر دیتا ہے صبح اٹھتا ہے اٹھتے ہی چائے پانی کھانا بناو کھاؤ پھر کام پر جاؤ دوپیرنے پھر کھاؤ پھر اپنا کام کرو پھر شام نہ کھاؤ اور پھر اٹھتے پھر چلو آج جیون تک یہی کرتے کرتے اس شریر سے کاریل لینے کے لیے اس میں پہلے ہم نے آہر ڈالنا پڑتا ہے اور اسی ورستہ میں سارا جیون ورث ہو جاتا ہے اور وہاں ست لوک میں جا کر کے کوئی کام نہیں راگ دویس نہیں بھائی بٹوارہ نہیں بلکل سب صدا بہر ورکس ہیں یہ رادہ سوامی دن دن ست گرو اور یہ جے گرو دے والے پندھ کے گرو جن انہیں کہے کھے گا پتا نہیں اور کہتے ہیں ست لوک میں پرکاس ہی پرکاس ہے چیتن ہی چیتن ہے اور پرماتمہ نراکار ہے آتمہ پرماتمہ میں موکس پرابت آتمہ پرماتمہ میں ایسے لین ہو جاتی ہے جیسے بوند سمندر میں ہرہ بھلے آدمیوں پرماتمہ کے درسن کے لیے مہ پرسوں نے سمادیاں لگائی پرماتمہ کے درسن کے لیے پرمیشور نے سو سو بار پتایا کہ پرماتمہ کے درسن کرو ارس کرس پر سویت گمٹ ہے جہاست گرو کا ڈیرہ سویت مکھٹ شر چھتر ویراز ہے اور دیکھتنا اس چہرے نو یدھی وہاں پرماتمہ ہے ہی نہیں تو ہم کیے کریں گے وہاں ہم نے کیا ہو سکتا جائنے کی بھگوان کے لیے طرف رہے ہیں اب کوئی کہے کوئی ساسرم میں چلو بروالہ میں اور پھر کوئی کہے گرو جی تہینی وہاں پر نراکار ہی نراکار ہے پھر ٹنڈے لینے نہ ہوگا یہاں دیں کیا کرے گا ایسا مورک بنا رکھ ہے ہمارے کو پرماتمہ کے لیے طرف رہے ہیں اس کے درسن کریں گے اپنا دکھڑا رو آنگے سینے سے لگائیں گے اور انہوں کہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں پھر روچی بھی بنی ہوئے کیوں ہاں جائنے کی حد پاڑ جی کتی ہے کتنے سر دالوں ہیں دراصل بات یہ ہے کہ نہ تو جانا کسی نے کیونکہ ساتھ نہ جان کی نہیں تو اس پرکار یہ اگیان ہے اور پرماتمہ نے جو بتایا ہے وہ واسطوی کی یانتت وگیان ہے کہ وہاں پر صدا باہر ورک سے بہت سندر دودھوں کے شروع بھرے ہیں یہ جو یہاں گنگا جل ہے آپ نے دیکھا ہوگا گنگا ندی کا جل یہ ست لوگ سے آیا ہوا ہے اب جیسے یہاں آ کر گرتا ہے کسی نے دیکھتا نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے اس پارڈ سے نہیں ہے یہ اوپر سے پرماتمہ کی واسطہ گپ تروپ سے آ کے یہاں پرگڑ کر دی جاتی ہے آزکر دا انڈرسٹوڈ ہے بگیان نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا آزکر یہاں سے فیکس کر دیتے ہیں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آگے جا کے پورا میٹر سامنے ہوتا ہے فلم بھی سامنے ہوتی ہے آ جاتی ہے ایسے یہ ست لوگ سے آئی تھی سب سے پہلے یہ برہم لوگ میں گری سکال کے لوگ میں سب جگہ ان کے ایک جٹا کونڈلی ڈیم بنے ہوئے ہیں وہاں سے اور پھلوں ہو کر پھر وہاں سے چل پڑتی ہے وہاں سے روپ بن کر کے پھر دوسری جگہ کے برف روپ دہن کرتی ہے وہاں سے پھر یہ میڈڈ ہو کر کے جل بن جاتی ہے پھر آگے چلتی ہے ایسے ہی یہاں آ کر کے گری ہوئی ہے تو یہ ایک ریئرسل ہے کہ وہاں کا میٹریل خراب نہیں ہوتا پدارت کبھی بھی خراب نہیں ہوتا گنگا دل کو آپ کتنے ہی دن تک رکھو وہ خراب نہیں ہوگا گندہ نہیں ہوگا اور دوسرا آپ کو پرمانب دکھاتے ہیں کہ ہم اس پرمیسور کی امروانی کا پارٹ کرتے ہیں جو یہاں یگ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دل رکھتے ہیں ایک سیمپل دل ہوتا ہے یہاں عام ٹوٹیوں گابرا ہوا اور اس کو پھر پرمانب کی بانی اس کے اوپر چلتی ہے منتر کرتے ہیں یہ بانی چلتی ہے منتر ہیں بھگوان کے یہ ستسنگ ہوتا ہے یہ سب اس کے اوپر اس جل کو امرت بنا دیتے ہیں گنگا سے بھی اُطم بن جاتا ہے وہ گنگا تو ایک جل کا کام کرتا ہے اور وہ ایک بہت پربل امرت بن جاتا ہے اور اس کو کتنے دن تک رکھیا کبھی خراب نہیں ہوتا ہمارے پاس رکھا ہے سن انیس سو چھانوے کا انیس سو چھانوے کا یہ امرت رکھا ہوا آج تک ایک بوتل میں اور ایجٹیج ہے تو جس پرماتمہ کی چرچہ کرنے ماتر سے جل بھی امرت بن جاتا ہے تو پنیاتمہ جو ستسنگ ہم کرتے ہیں پرماتمہ کی مہمہ سناتے ہیں امرت وانیس بول کر سناتے ہیں اس سے پسو پکسیوں پر بھی پرباہ پڑتا ہے چھیٹیوں پر بھی پرباہ پڑتا ہے پودھوں پر ورکسوں پر بھی پرباہ پڑتا ہے اور ان کو بھی بہت سکتی پرابت ہوتی ہے اور سمیہ آنے پر ان کو یہ کام دے گی ان کو لاب دے گی تو اس ست لوگ کے اندر کوئی پدارت خراب نہیں ہوتا شڑتا نہیں گلتا نہیں اور صدا بار ورکس ہیں سوکھتے نہیں اور وہاں کوئی کام نہیں پرماتمہ کی یاد میں آتما بھیگی رہتی ہے مست رہتی ہے بہت آنند رہتا ہے چرچہ چلتی ہیں ایسے منڈلیاں بیٹھ کر بتلاتی ہیں اور نیچے کے دکھوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آسو آتے ہیں کہ کیسے رضا ہوئی پرماتمہ ہم کیسے نکلا اس گندتہ ہیں وہاں جا کر جب نیچے کو دیکھتے ہونا اس میں سڑھ آند آتی ہے اس 21 برماتمہ تا سڑھ آند بدبو درگند آتی ہے گریب داست صاحب جن لکھا ہے کہ لکھ یو جن تک ذات ہے یا دنیا کی گند درگند اس پرتھوی لوگ پر رہنے والے پرانیوں کے اندر سے نکل رہے ہیں یہ بدبو کہتے ہیں ایک لاکھ یو جن لگ بگ بارہ لاکھ کلومیٹر کوچائی تک اس کی بدبو جاتی ہے بیڈ سمیل جاتی ہے تو پنیاتمہ ان اس پرکار کی بیویتن سے آپ کامن پرماتمہ کی طرف آکرسیت ہوگا اور یہاں سے چلنے کی تیاری کروگے انیتہ ہم اسی برستہ کو فائنل مان چکے ہیں مرتو تو ہونی ہی ہے لیکن مرتو سے پہلے بچوں کا بیوہا ہو جاوے اور ان کا بیوگوان سنتان دے دے ان کا روزگار ٹھیک ہو جا پھر ہم بے سک مر جاوہا ہم نے اتنا فائنل کر رکھا بس یہ ماری فائنل سوچ ہے اب کارن کیا ہے کہ وکلپ نہیں تھا ہماری پاس کوئی بھی اب پرماتمہ ناکہ دیا کریے اپنے بچوں پر ہے سنت رامپال جی مہارا جی مہارا جی مہارا جی کے منگل پروچن 500 سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارا جی دوارا آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپر کریں 8222-880541 موسیقی موسیقی